تو دوستو آج ہم بات کریں گے گارڈزیلا ویس کانگ کیسے بنا اس کے بارے ہم بات کریں گے آج ہم آپ سے گارڈزیلا کتنی مووی ہے اور کنگ کانگ کی کتنی مووی ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے جو اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور اس سے الگ جو مووی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ آتا ہے گارڈزیلا جو 2017 میں آئے تھا اور بہت ہی اچھی کمائی کرنے والی مووی ہے یہ اور دو منسٹر کے بیچ اس میں ٹکر ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے گارڈزیلا کینگ آف دا منسٹر جو اسی کا دوسرا پارٹ ہے گارڈزیلا کا یہ 2019 میں آئے تھا اور اس میں بہت سارے منسٹر ہوتے ہیں اور سب کو ہڑا دیتا ہے اور بہت ہی اچھی مووی ہے اسے آپ دیکھیں گے تو باقی پتہ چل جائے گا آپ کو گارڈزیلا وز کانگ یہ گارڈزیلا کا تیسرا پارٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا تیسرا پارٹ ہے یہ گارڈزیلا کا اور یہ 2021 میں آئی ہے مووی اس نے بہت ہی اچھی مووی ہے میں نے بھی دیکھی یہ بہت ہی مزا ہے دیکھنے میں فلم کو آپ بھی دیکھئے آپ بھی ایتم خوش ہو جائے گا اسے دیکھ کے بہت ہی اچھی مووی ہے آپ اسے کانگ کا پہلا پارٹ کہہ سکتے ہیں اور یہ گارڈزیلا کا یہ گارڈزیلا وز کانگ اسے آپ دوسرا پارٹ کہہ سکتے ہیں اس کا یہ بھی بہت ہی اچھی مووی ہے میں نے دیکھی ہے بہت ہی اچھی مووی ہے یہ میں نے آپ کو دیکھا دیا جو اس سے جڑی ہوئی مووی ہے یہ مووی سے جو جو جڑی ہوئی ہے یہ مووی کے مارے میں نے میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ میں آپ کو دیکھاؤں گا جو اس سے الگ ہے گارڈزیلا کی مووی اور کی کنگ کانگ کی مووی جو اس سے الگ ہے میں آپ کو اس کے بڑے میں آپ یہ ہے کنگ کانگ جو دو ہزار پانچ میں آئے تھی اور یہ بھی بہت ہی اچھی مووی ہے اس میں بھی دیکھنے میں بہت ہی مزا آتا ہے اس مووی کو اسے بھی دیکھیں آپ اور لفت اٹھائیں یہ ریم پیس یہ بھی بہت ہی اچھی مووی ہے اور اسے بھی دیکھیں اس میں بھی کئی سارے منسٹر ہوتے ہیں اوپر سے آسمان پہ سے کچھ گرتا ہے اس کو یہ گارڈزیلا کینگ کھا لیتا ہے اور بہت سارے اس میں دو تین دانب ہے اس میں اسے بھی دیکھیں بہت مزا آئے گا بہت ہی اچھی موووی ہے یہ گارڈزیلا جو 1998 سو جو بہت چھانوے میں آیا تھا یہ بھی مووی بہت ہی اچھی مووی ہے یہ بھی میں نے دیکھ رکھی ہے اس میں بہت ہی ایک ہی گارڈزیلا ہوتا ہے اس کے کئی سارے بچے ہوتے ہیں انڈے سے نکلتے ہیں لاشٹ کی سنگ جو بہت مزا تھا دیکھنے میں پوری فلم کو ہلا کے رکھ دیں گارڈزیلا نے بہت ہی اچھی مووی ہے بسٹ مووی ہے ایک موسیقی